السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے بلڈ گروپ کے بارے میں ایسے حیران کن انکشافات کریں گے جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے تو سنیئے انسان کی صحت پر اس کے بلڈ گروپ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اس کی قضائی آدات سے ہوتا ہے ویسے تو سب کا خون سرخ ہی ہوتا ہے مگر خون کے سرخ ہونے کے باوجود ہر انسان کے خون کا بلڈ گروپ مختلف ہو سکتا ہے جس کا بنیادی سبب اس میں موجود انٹیجن ہوتی ہیں جو ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جو جسم کے بلڈ گروپ کا تائین کرتی ہے ہر انسان کو اپنے خون کے بلڈ گروپ کے بارے میں لازمی طور پر پتا ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا حادثے وغیرہ کی صورت میں فوری طبیع امداد پہنچائی جا سکے ڈاکٹر پیٹر جے ڈی ایڈمو نامی ایک سائنس دان نے بلڈ گروپ کے مطالق ایک کتاب تحریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ خاص غزائیں کسی خاص بلڈ گروپ والوں کے لیے تو موثر ہو سکتی ہیں جبکہ کسی دوسرے بلڈ گروپ والوں کے لیے یہی غزائیں نقصان کا سبب بھی ہو سکتی ہیں ڈاکٹر پیٹر جے کی اس تحقیق کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے بلڈ گروپ کے لیے کون سی غزائیں بہتر ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے بلڈ گروپ کے حساب سے اپنا سکتے ہیں اور غزائی چارٹ کو تشکیل دے سکتے ہیں بلڈ گروپ اے اس گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کو سبزیوں اور پھلوں کے استعمال کو تجویز کیا جاتا ہے اس بلڈ گروپ والے افراد کے میدے میں تیزابیت کی مقدار کم ہوتی ہے اس وجہ سے ان افراد کو جانور سے حاصل شدہ پروٹین اور چکنائی کو حضم کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد کو تازہ پھل اور سبزیوں کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے بلڈ گروپ بی ایسے افراد وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ کھا پی سکتے ہیں ایسے لوگ پھل سبزیاں اور گوشت سب کچھ نہ صرف کھا سکتے ہیں بلکہ ان کو آسانی سے حضم بھی کر سکتے ہیں تاہم ان افراد کو مکعی، ٹیماٹر، گندم اور مونگ پھلی کے استعمال میں قدر احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ان چیزوں سے ایک جانب تو ان کا وزن بڑھ سکتا ہے دوسرا یہ تمام اشیاء اس بلڈ گروپ والے افراد کو حضم کرنا دشوار بھی ہو سکتا ہے بلڈ گروپ اے بی یہ بلڈ گروپ کمیاب ہوتا ہے اس بلڈ گروپ میں اے گروپ والوں کی طرح میدے میں تیزاب کی مقدار کم ہوتی ہے مگر بی گروپ کی موجودگی کے سبب ایسا نہیں ہوتا کہ ان افراد کو گوشت کھانے میں مسائل ہوں یہ افراد انڈے گوشت بھی کھا سکتے ہیں مگر اس بلڈ گروپ کے افراد کو ایک وقت میں بہت پیٹ بھر کر کھانا تکلیف دے سکتا ہے اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ دن بھر میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھائیں اور پیٹ بھر کر کھانے سے اجتناب کریں ناظرین اب ہم بات کریں گے بلڈ گروپ اوپ کے بارے میں اس گروپ کے افراد کے میدے میں تیزاب کی مقدار کافی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ہمہ خور ہو سکتے ہیں تیزی سے حضم ہونے کی صلاحیت اس بلڈ گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کو بسیار خور بھی بنا دیتی ہے جس کے سبب زیادہ میٹھا اور چکنا کھانے کے سبب یہ مٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ان افراد کو اس طرح کے کھانوں سے بچنا چاہیے ناظرین یاد رہے کہ ڈاکٹر پیٹر کی یہ کتاب اگرچہ کافی مقبول ہوئی اور کئی حلقوں کی جانب سے ان کی تحقیق کو کافی سراہا گیا ہے مگر اس کے باوجود تجرباتی طور پر ابھی اس کے حتمی ثبوت نہیں مل سکے ہیں اور اس پر تحقیق چاری ہے تاہم آپ اپنے بلڈ گروپ کی مدد سے اس تحقیق کو چیک کر سکتے ہیں ناظرین